اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے سامین و ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل شاہدی اکیڈمی پر دوستو آج کی ویڈیو میں میں جو وظیفہ بتانے والا ہوں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں چند فضیلتیں یہ ہیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے گھر والے نہیں مانتے تو آپ نے ان کو کس طرح سے منانا ہے کس طرح سے اس وظیفے کو عمل میں لانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے اور آپ کی تمام تر مرادیں ہیں حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں مشکلات میں فسے ہوئے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ رب العزت تمام آپ کے حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کی شادی بھی آپ کی مرضی سے ہوگی سب مان جائیں گے آپ کی شادی کے لئے آپ کی تمام پریشانیاں اس کو پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گی دوستو آجے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات بہ آسانی سمجھ آسکے اور آپ کو کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہو ہر بات کو اچھے سے سمجھ لیں آپ بات کرتے ہیں اب اس وظیفے دی دوستو ناظرین حضات آپ نے پڑھنا ہے دو ہزار پچاس مرتبہ ایک ہی بار میں ختم کرنا ہے یعنی جب آپ پیٹ گئے پڑھنے کے لیے تو آپ نے ایک ہی مرتبہ میں جو ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے ایک ہی وقت میں یہ نہیں ہو کہ جو ہے آپ نے چند بار ابھی پڑھ لیا پھر چند بار دوپیر کو پڑھ لیا چند بار جو ہے کہ شام کو پڑھ لیا ایسا نہیں ہو بلکہ جب آپ بیٹ جائیں تو ایک ہی جلسے میں ایک ہی محفر میں جو ہے آپ نے دو ہزار پچاس مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ رب العزت بہت جلد مراد کو پہنچیں یعنی آپ کے ہر مراد پوری ہو جائے گی اگر روزانہ اسی طرح چالیس دن تک پڑھیں اور جو ہے اتالیسوے دن سے ایک سو اتالیس بار پڑھتے رہیں تو ہر کام کے لیے مجرب ہے اگر کفے دست یعنی ہاتھ کے ہتیلی پر لکھ کر کسی کے سامنے جائیں اگر دشمن بھی ہو تو محفت سے پیش آئے گا اور دوسرے کا کام ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کی ہتیلی پر لکھ دیں انشاءاللہ رب العزت بہ مراد واپس ہو اگر کہیں شادی کرنا ہو اور وہ لوگ انکار کرتے ہوں تو ایسا ہی کریں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے یعنی دو ہزار پچاس مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اور جو ہی تالیس میں دن سے ایک تو ایک تالیس مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو ایسا ہی کریں انشاءاللہ رب العزت ضرور کامیہ بھی حاصل ہوگی یعنی آپ کا رشتہ وہاں ہو جائے گا اور بہ آسانی آپ کی شادی بھی ہو جائے گی دوستو یہ طریقہ میں نے سب بتایا آپ کو اور ہاں اول آخر آپ نے جو ہے کہ اکیس اکیس مرتبہ دروش شریف بھی پڑھنا ہے اپنے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اکیس مرتبہ پھر آخر میں اکیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ رب العزت یہ بہت فائدہ مند آپ کو حاصل ہوگا دوستو اور اس کے اثرات چند دنوں میں آپ دیکھنا شروع کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے ہوتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ